بھومرہ کا بولا تھا بھلے 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 بھلا بھومرہ کو یہ جو جگاڑو بھلنے بازے نہیں کھیل سکتے بھومرہ کی لینڈ بڑی الگ ہے اور بھومرہ کو ایکسرا کیک بھی ملتا ہے جسپرید جسی جیسا کوئی نہیں آج پھر ان کا نام ہے گزرتے دن میں وہ نئے نئے ریکارڈ سلاپ وہ توڑ دیتے ہیں ایسا بہت کم بولر دیکھے ہیں میں نے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کی صدی میں کوئی ایسا بولر نہیں کہ جسپرید بھومرہ کے قریب بھی آتا ہے رابادہ ہے نوکیا ہے شائنہ پیدی بھومرہ کی کلاس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے بھومرہ has a ڈیفرنٹ لیول تو اس دفعہ تائیس اشاریہ تین آور انہوں نے کی ہے اور پانچ وکٹس لیا ہے صرف بھیالیس رنز دے کر چاہیں دوستو اس ویڈیو پاکستانی میڈیا بات کر رہا ہے ٹیم انڈیا کے بارے میں دوستو جسپرید بھومرہ نے پانچ وکٹ جھٹ کے جس کے بعد پاکستانی میڈیا نے ان کی اور بھارتی گیدواجوں کی جوش دست تاریب کی ہے تو دوستو جسپرید بھومرہ اور بھارتی گیدواجی کی بارے میں آپ کوئی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ جرور کیجئے گا تو دوستو آئی دیکھ لیتے ہیں پاک میڈیا کا ریاکشن دوسری باتی ہے کہ ویرات کولی کی اننگ میں کیڑے نہ نکالے لوگ ویرات کولی ویرات کولی ہے یا دنیا جانتی ہے یاد رہے بھارت نے آج تک کبھی بھی ساؤت ایفریکہ کو ساؤت ایفریکہ میں سریس نہیں آرائی اور اگر آج کا ٹیس میچ یہ جو چل رہا ہے کل تیسرا دن ہوگا بھارت اگر اس ٹیس میچ میں دھائی سو پلس رنس بورٹ پہ لگا دیتا ہے دھائی سو پلس رنس کا ٹارگیٹ دے دیتا ہے تو بھائی یہاں سے ویرات کولی کی جو کپتانی اور ٹیم انڈیا کی جس طرح سے گدواسی چاہ رہی ہے بھارت علی اس ٹیس میچ کو جیت جائے گا تو کس نے کس کو ہمارا سمجھائی کولی کی سمجھائی کولی کیا کپتان ہے یا نہیں سمجھائی کولی کیا کپتان ہے بہت ہی تباکون بولنگ کری چسپیل بھومرہ نے ڈے اینرڈی ڈے ہارڈ ورکنگ ڈے ہیس انٹیلیجنس آف بولنگ کسی بھی بیٹسمن یا کسی بھی بیٹنگ لائن کے لیے پروبلمز کریئٹ ہونی تھی جس طرح کی یہ پیچ ہے کوئی بھی بیٹسمن اس پہ سانی سے نہیں کھیل سکتا تیرہ نم کی لیڈ ہے یا تیرہ سیکنڈ کی لیڈ ہے بیٹن لیڈ is الویز لیڈ یہی ایک چیز ہوتی ہے کہ جب ایک چیز نیچے چاہے دوسری ٹیم اٹھے اس کو کانفیڈنس ملے تو وہ پورا یوٹلائز کرے اور ٹیموں کو آؤٹ کر کے دے تو یہی چیز ٹیم انڈیا میں آئی بھی ہے لیکن ایک اور اچھی چیز یہ ہے کہ دونوں نے کوئی لوس بالز جانے نہیں تھی جہاں کو موقع ملایا رنس کرنے کا انہوں نے رنس کی ہیں یہ نیا علو آیا بھائی یہ نیا علو آیا کیگن پیٹرسن ووچ آؤٹ فور ایم جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈلیوری اچھی پڑ گی تھی تو بائی جان کرکٹ میں تو اچھی ڈلیوریاں بھی پڑیں گی نا بھومراک کی جو بالنگ ہے وہ ایک ایکسٹر آرڈنری بالنگ کرتے ہوئے نظر آتا ہے کیونکہ ہے گجرات سے اور گجرات سے جو بھی نکلتا ہے وہ شیر ہوتا ہے بہت کمپیکٹ ہے والڈ نمبر ون ہے میرے خیال میں کہ he's still the best batsman around but انہیں بھی بہت دیکھ کے کھلنا پڑ رہا ہے وہ بھی بیٹ ہو رہے ہیں ریگلرلی اور کوئی oddball اٹھتی ہے تو وہ بھی اللہ اللہ کر کے بچتے ہیں زبردست بولنگ تھی مطلب کوئی ہلکی بولنگ نہیں تھی دونوں طرف شمی نے بول گھومیا جو لگ رہا تھا کہ ایک سیشن کے بعد جناب انڈیا گیا ایک اردہ چار سو مارے گا ایک آٹھ سو مارے گا اور کدھر ہے وہ لیجنڈری فکسر محمد آسف بھائی تو بول کرا تو بول اچھی کراتا تھا لیکن تُو نے جو دوسری عرکتیں کی نا اس سے تو پھر کرکٹ سے بھی کیا ایک اچھی سمجھتے ہیں کہ جو بیٹسی بالنگ کھیل رہی ہو نا تو کپتان کو بڑا کونفیڈنس آتا اور کپتان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ اس کو جس طرح وکٹ سیدھی ہو گئی تھی یہ مانے یا نہ مانے دیکھیں اگر کوئی اکل کا اندہ ہو آنکھوں کے اندہ بھی تو سمجھ آتی ہے اکل کا اندہ ہو اس کو آپ نہیں سکھا سکتے وکٹس انہوں نے چٹھائے ہیں آج چھائیوئی بولنگ انہوں نے کر کے دکھائیے لیکن ٹیم انڈیا اس ٹائم کیپ ڈاؤن ٹیس میں ہسٹری کریٹ کرنے کے بلکل نفریک ہے منافق سارے کولی کی تعریف کرنے پر اتر آئیں بھائی ہم تو انہیلیسس کرتے ہیں کہ آج یہ ہو سکتا آج یہ نہیں ہو سکتا منافقوں کو آپ صرف کولی دکھ رہا ہے اور کوئی نہیں دکھ رہا دنیا کرکٹ میں نہ وارنر نظر آ رہے کیونکہ انہیں معلوم ہے جواب ملنے کا وقت آگیا ہے بیستی ہونے کا وقت آگیا ہے آج کے اگر آپ بات کریں تو بہت کلاسک قسم کی ویرات کولی نے کور ڈرائیوز ماری ہے اور علیہ ہی بات کر رہے تھے ابھی آف تکیمرا بھی کہ ویرات نے جو کور ڈرائیو مارا تھا ہم کی کہتے ہیں ہر کسی کے آپ کور ڈرائیو کی تعریف کر سکتے ہو لیکن جب ویرات جب کور ڈرائیو مارتے ہیں وہ ایک الگ ہی لیول ہے مطلب کور ڈرائیو کو ایک الگ ہی لیول پر دل کو مزا آتا ہے ایک کرکٹ فین چی میں بات کر رہو یہ نہیں کہ یار میں اس کو پسند کرتا ہوں وہ فلانا ٹھمکانا جب آپ ایک کرکٹ فین ہیں اور آپ جب آپ کو میچ پسند ہے تو بھائی پھر جب آپ ٹی وی کسام میں بیٹھتی اور ویرات کولی بیٹنگ کر رہا ہو تو وہ ایک الگ قسم کا مزا بالنگ یونٹ بڑا زبردست تھا جیسے بھومرانے آج پانچ آؤٹ کی ہیں بڑے زبردست کی ہیں اس نے پانچ وکٹے لینا فوم میں آنا دو سو دس رنس پہ ٹیم کو آؤٹ کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا میں امیشہ سے کہتا ہوں کہ ایک آدھا ایننگ پہ ہم بھی تنقیت کرتے ہیں لیکن پجارہ تیس کرکٹ کی ضرورت ہے ایسی سچویشن پر آپ کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار چاہیے ہوتی ہے وہ پجارہ ہے پجارہ نے آ کر اسٹیبلیٹی دکھائی اور کولی نے آ کر اس کا ساتھ دینا چروع کیا یہی وہ پارٹنرشپ تی دونوں کی جو پہلی انگ میں آپ کو نکال کر لے گا یا بھی دوسری انگ میں لانگ وے ٹو گو آپ جب بھی اس طرح کی کنڈیشن میں آتے ہیں آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ بتا دیتا ہے کہ آپ یوں یوں گھن بس ابھی گے ابھی گے ابھی گے ابھی گے بائجن بھال اچھا تھا برکل تھا برکل تھا برکل تھا برکل تھا کھڑے کھڑے مطلب ہے کوئی ویڈ مومنٹ نہیں ہے اس پچھ پہ یاد رکھے گا رنس کرنا بہت ضروری اگر آپ رنس نہیں کریں گے اس پچھ کے اوپر تو پھر جو ہے بہت مشکل ہو جاتی کیونکہ یہ بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ پچھ ایسی ہے اس پچھ پہ کبھی بھی آپ کو بہت چی گین پڑ سکتی ہے اور آپ آؤٹ ہو جائیں گے اس وقت ویڈ کھڑا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بال بڑی مشکل لگ رہی ہو کہ کھلنی اس کو کوئی بھی بول اور مہاراچ کو انہوں نے آخر میں دوڑا تھا چیک کیا گئے چلو لاسٹو بر اس سے بھی پھکوا کے دیکھ لیتے ہیں وہاں بھی آپ کو انداد ہوگے کہ ویڈ کھڑا ہوگے کہ ویڈ کھڑا ہے میں مطلب اس وقت غم و غصی کی آلت میں کھلنے میں یہ بتا دوں میں آپ سب تر لنس کی جو اس وقت ویڈیا لیڈ لے چکے اور امید یہی ہے کہ یہ لیڈ بڑھ دی جائے لیکن ایک چیز بڑی دبردست ہے کہ انٹینٹ بڑھ دبردست اور فوکس نظر آرہا ہے ستنا اپنوں میں 57 انس بنائے ہیں تیز کھلنا چاہ رہے ٹیم ایڈیا جو کہ بہت اچھی بات ہے رزوان صاحب مجھے تو ڈر پڑ گیا تھا سچی بات ہے کہ آل دا گوڈ ورک دان بائی بھومرا اپنا یادو ان شامی اڈ ڈھاکور it was almost spoiled یار مطلب ایک تو سالے ہیں چیٹر چور چیٹر فکسر ٹھیک ہے کسی بھی ملک کے لیے بدرمہ داگ نہیں کولی کی فارم چلی جائے گی تو آئے گی نہیں